سبسکرائب کریں فریور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو سکیپ کر کے مت دیکھی گا بلکہ تمام پوائنٹس کے ساتھ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے میری یہ زندگی کا تجربہ ہے کہ کام میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اکثر جو چھوٹا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہم مس کر جاتے ہیں اور بڑے پوائنٹ کی طرف ہم ہمیشہ تو جو دیتے ہیں کہ یہ بڑا پوائنٹ جو ہے یہی پرابلم ہو سکتی ہے جبکہ پرابلم کسی چھوٹے پوائنٹ میں ہوتی ہے تو اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھیں گ تو کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ سے چھوٹ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ چھوٹے پوائنٹ کی ویسے حل ہونا ہے لیکن وہ حل نہیں ہو پائے گا اور آپ سمجھے گے کہ شاید ہم نے ویڈیو غلط بنائی ہے یا ہم نے انفرمیشن غلط دی ہے لیکن ہماری خوش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اچھی اور کریکٹو انفرمیشن دیں تاکہ آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فارا اٹیک تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری زیادہ زیادہ حصہ افضائی ہو سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور تمام انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں اور یہ ہے جی ہائر کا ڈیسی انورٹر ایک انشنر اس کا انڈور یونٹ جو کہ اس وقت سکسٹین ڈگری ٹیمپریچر پہ کام کر رہا ہے اور بلکل صحیح ہے انڈور بھی اور آؤٹڈور بھی لیکن اچانک سے یونٹ بند ہو گ ہی دیکھیں اور دیکھیں یونٹ پہ ابھی ایرر کورت Boss ہو جائے گا چونکہ جب ایرر پ ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ڈسپلی غائب ہو جاتا ہے اور کچھ سیکنگ کے بعد ایرر کورت جہاں وہ ڈسپلی پہ شو ہونا شروع ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ایف ان ایرر کورت یہ ہے وہ ڈسپلی پر شو ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آوٹڈور کا فالٹ ہے تو آپ کو آوٹڈور میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ آوٹڈور سے کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایف آن ایرر ہی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو اس کا آوٹڈور یونٹ ہے اس کی جو ایلی ڈی ون ہے میں ابھی زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ابھی زوم کر لیتے ہیں اور یہ جو ایلی ڈی ون ہے یہ بھی بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایف آن ایرر کوڈ ہی اس پہ آ رہا ہے اور یہ جو ایلی ڈی ہے وہ ٹو ٹائم دیکھیں ٹو ٹائم جو ہے بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب یہ ٹو ٹائم بلنک کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈور میں ایف آن آئے گا اور آوٹڈور میں ٹو ٹائم بلنک کرے گی تو دونوں کا مطلب سیم ہوگا دوستو ہائر کے ڈیسٹ انویٹر ایر کنٹشنر کے ایف آن ایر ہو سکتا ہے اور پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے ٹیمپریری اس طرح سے کہ اگر اچانک جو ہے یونٹ آن رننگ تھا اور رننگ کے دوران جو ہے وہ الیکٹرک تیز ہو گئی یا کم ہو گئی تو اس وجہ سے جو یونٹ ہے وہ ایف آن ایرر شو کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو اور ٹیمپریری فالس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو چلتے ہیں یونٹ کی طرف اور آپ کو مکمل تفصیل دیتے ہیں اور دوستو اگر تو الیکٹرک بلکل ٹھیک ہے اور یونٹ پھر بھی ایف آن ایرر کوڈ دے رہا ہے تو اس کی جو ٹیمپریری وجہ ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اگر یونٹ کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ انسٹال ہوا ہے اور اس کی سروس نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے جو کڈنسر ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بیک سائٹ سے اکثر یہ بہت زیادہ گندہ ہو لیں۔قتpage espion ے ای ایرر شو ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ آپ کا جدنسر جو بہت زیادہ گندہ ہو گا تو اس وجہ سے جو یونٹ ہے وہ جو ым ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے کمپریسر بھی ہیٹ اپ ہو گا تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ جو آہہ ہیٹ اپ ہوگا تو یہ اس طرح سے ٹیمپریلی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی سرویس کر لیں گے تو یہ ٹھیک ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں بلکہ اگر گندہ ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ٹیمپریلی میں ایک اور فالٹ بھی آ سکتا ہے کہ یہ آئی پی ایم ہے اگر آپ نے سرویس کی ہے اور اس کو لگاتے ہوئے آپ نے یہ سکروز جو ہے وہ ٹھیک سے ٹائٹ نہیں کیے اور ان کے درمیان ائر گائب پر آئے گیا ہے آئی پی ایم اور ہیٹ سنگ کے درمیان تو بھی یہ آپ کو ایرر شو کر سکتا ہے کیونکہ جب آئی پی ایم ہیٹ اپ ہوگا تو وہ جو ہے اس کے اندر آلڈیڈی سنسر لگا ہوتا ہے جو کہ ہیٹ کو سنس کار رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر یہ نائنٹی ڈگری سے اوپر چلا جائے گا ہیٹ سنگ کی جو ہیٹ ہے تو یہ آپ کو ایف ون شو کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک ٹیمپریلی فالٹ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ ہیٹ سنگ کی جو ہیٹ ہے یہ کہاں تک جا رہی ہے اور کتنے دگری سنٹی گریٹ تک یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے اگر تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو پھر یہ ایف ون شو کرے گا تو اس کے لئے دیکھنا پڑے گا کہ آئی پی ایم خراب ہے یہاں کہ ایر گیپ ہے اس کے اندر اس چیز کو پھر ٹیکل کرنے کی ضرور پڑے گی اس کے علاوہ اگر جو ڈی سی فین موٹر ہے جو اگر تو ڈی سی فین موٹر ہے تو پھر تو اس کا الگ سے ایرر کورٹ آتا ہے لیکن اگر یونٹ میں ایسی فین موٹر لگی ہے تو اس کا ایرر کورٹ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر فین موٹر جو ہے وہ سلو چل رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو بھی یہ ایف ون ایرر شو کر سکتا ہے یہ بھی ٹیمپریڈلی ہوگا تو اس کے لئے بھی آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ فین کی سپیڈ بلکل ٹھیک ہے اور وہ ڈی سی اگر ہے تو ڈی سی تو اپنا ایرر الگ سے شو کرتا ہے تو اس کے لئے پھر وہ الگ سے ایرر ہوگا اور اسی طرح دوستو جو اوڈور یونٹ ہوتا ہے اس میں کچھ یونٹس جو ہیں موڈلز ہیں وہ الیکٹرونک ایکسپنشن والف کے ساتھ آتے ہیں جیسے کہ اس یونٹ میں لگا ہوا ہے اور کچھ یونٹس میں کیپری ٹیوب ہوتی ہے تو اگر تو ایکسپنشن والف جو ہے وہ کسی وجہ سے چوک ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے تو بھی یا اس میں جو ایکسپنشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی جو کمپریسر ہے اس پر لوڈ آئے گا لوڈ آنے کے وجہ سے ایپی ایم بھی گرم ہوگا تو وہ آپ کو ایپ ایرر شو کر سکتا ہے اور یہ بھی ایک ٹیمکریری فالٹ ہوگا تو اس کے لئے بھی آپ کو یہ چیز چیک کرنی ہوگی کہ یہ چوک تو نہیں ہے اس کے لئے اس کا بیک پریشر اور اس کا ڈسچارج پریشر دونوں کو چیک کر لیں تو یہ فالٹ ٹھیک ہو سکتا ہے اور یہ بھی ٹیمپریریری ہو سکتا ہے اور اس کے لئے دوستو اگر تو آپ نے ریسنڈلی یونٹ کو سروس کی ہے تو اگر آپ نے تمام وائرز جو ہیں وہ آئی پی ایم کی وائرز جو ہیں وہ جو کمپریسر کو جاتی ہیں ان کو ڈسکنیک کی ہے اور غلطی سے وائر کو مکس کر دیا ہے الٹا لگا دیا ہے یو وی وی وائرز کو جو کمپریسر میں جا رہی ہیں ان کو غلط لگا دی ہے کیونکہ کمپریسر میں کنیکشن ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں تو کمپریسر میں یو وی وی آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے اس کی ٹرک ہم نے بتائی ہوئی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں تو آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ جائے گی تو آپ اس طرح سے یہ کنیکشن چیک کر لیں تو تو بھی یہ ایرر جو ہے ٹیمپریری ہو سکتا ہے اور وقتی طور پر آ سکتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے اس طرح سالف کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں جو ٹیمپریری ایرر ہے جو ہو سکتا ہے پوسیبلی تو اس میں تمام وہ ایلیمنٹس یا تمام وہ وجوہات جن کی وجہ سے ایپی ایم گرم ہو جائے اور کمپریسر گرم ہو جائے تو وہ جو ہے وہ اس کی ایف ایرر کا وجہ بن سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان تمام ایلیمنٹس اور ان تمام پرابلمس کو سالف کرنے کی ضرورت ہوگی اور دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کیا وجہ ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس سے آگے جو پرمنٹ فالٹ ہو سکتا ہے تو پرمنٹی جو کمپنی نے اس میں فالٹ رکھا ہوا ہے ایف ایرر کا مطلب ہے کہ جب ایپی ایم خراب ہو جائے تو تب یہ آپ کو ایرر دے سکتا ہے لیکن اس میں بھی کافی زیادہ چیزیں انوالوڈ ہیں پرمنٹلی ایرر کورڈ جو ہے وہ یونٹ کے اندر چلا گیا ہے تو اس کی کیا کیا وجوات ہو سکتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو پی سی بی ہے یہ ایپی ایم ماجون پی سی بی ہے جو کہ یونٹ کے اندر لگا ہوتا ہے تو دیکھیں اگر اس کا ایپی ایم خراب ہو جائے گا تو یہ جو ہے آپ کو ایف ایرر شوک کر سکتا ہے لیکن اس صورت میں کہ جب یہ اس طرح سے دیکھیں یہ فیزیکلی اگر ڈیمیج ہوگا تو پھر یہ آپ کو ایف این نہیں شو کرے گا بلکہ ای سیون شو کرے گا کیونکہ پورا مکمل یونٹ جو ہے وہ ہی کام نہیں کرے گا تو پھر یہ ای سیون شو کرے گا لیکن اگر انٹرنلی اس کی اندر ڈیمیج ہے لیکن وہ صرف اور صرف الیکٹرک دینے کے بعد ہی مسئلہ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو ای ایف ایرر شو کرے گا تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں اور ای پی ایم کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لئے آر ای ڈیم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو ای پی ایم ٹیسٹ کرنا آ جائے گا اور اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ای پی ایم میں فالٹ ہے یا کسی اور چیز میں فالٹ ہے اور دوستو اس کے علاوہ اگر تو کمپریسر ہی خراب ہو جائے اور ای پی ایم جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو کمپریسر وہ خراب ہے میکینیکلی خراب ہے یا جو اس کی وائنڈنگ ہے وہ جل گئی ہے اور اس کو ای پی ایم سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو ای پی ایم ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگا ہیٹ اپ ہونے سے بند ہو جائے گا اور یہ آپ کو ایف این ایرر شو کر سکتا ہے تو اس کے لئے چیک کرنا ہوگا کہ کمپریسر تو خراب نہیں ہے تو کمپریسر کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو کمپریسر جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا آ جائے گا اور آپ آسانی سے کمپریسر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ انفرمیشن بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیشن ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فار آور ٹیک اور انجوئے کریں